سپین اور بھارت کی نئی جگل بندی لکھنے جا رہی ہے نئی بھارت پردھان منتری ناریندر موڈی اور سپین سرکار کے مکھے آیا یعنی پردھان منتری پیڈرو ساچیز نے وڑودرا میں تاٹا آڈوانس سسٹم لیمٹیڈ یعنی تی اے ایس ایل کیمپس میں سی ٹو نائنٹی فائی ویمان بنانے کے لیے سنک تروپ سے تاٹا ائرکرافٹ کامپلیکس کا ادھگھاتن کیا چلی پہلے بات کریں گے سی ٹو نائنٹی فائی ویمان کے تحت کل چھپن بیمان جو بنایا جانے ہیں اور کیا کچھ اس میں کام ہونا ہے اس کے بارے میں دراصل یہاں سولہ جو ائرکرافٹس ہیں وہ سپین سے سیدھا ائر بس کے دوارہ ڈیلیور کرائے جا رہے ہیں اور باقی کے جو چالیس ویمان ہیں انہیں بھارت میں ہی بنایا جائے گا ٹاٹا اڈوانسٹ سسٹم لیمٹیڈ کے ان چالیس ویمانوں کو بھارت میں ہی بنایا جانا ہے یہ سوویدھا بھارت میں سیننے ویمانوں کے لیے نیجی کشیتر کی پہلی فائنل اسیمبلی لائن ہوگی اس دوران پردھانوانتری نریندر مودی نے یوں تو کئی باتیں کہیں لیکن بھارت میں رکشہ اتپادن کو وہ کشیتر میں نئی اچائیوں کو لے جانے کے لیے نئی اچائی تک لے جانے کے لیے بڑی اپلبد ہی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ دس سال پہلے اگر ہم نے تھوس قدم نہ اٹھائے ہوتے تو آج اس منزل پر پہنچ پانا لگ بھگا سمبھتا کسی بھی سمبھاونا کو سفلتا میں بدلنے کے لیے یہی پلان اور صحیح ساجھے داری کی ضرورت ہوتی ہے یہ پلان جو صحیح طریقے سے ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے یہاں پر اس کے بات ہو رہی ہے بھارت کے رکشا کشیتر کا کایا کلپ صحیح پلان اور صحیح ساجہ داری کا ایک جیتا جاگتا اودہارن ہے بیتے دشک میں دیش نے کئی ایسے فیصلے لیے جس سے بھارت میں ایک جیونت رکشا ادیوگ کا وکاس ہوا سپین کے پردھان منتری پیڈرو سانچیز 28 اکٹوبر کو گجرات کے وڑودرہ پہنچے جو لگ بھگ دو دشکوں میں کسی بھی سپینش پردھان منتری کی پہلی بھارت یاترہ ہے سانچیز پردھان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ ویپکشی وارتہ بھی کر رہے ہیں اور پردھان منتری کارلے نے شنیوار کو یہ بتایا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی اپنے سپینش سمککش پیڈرو سانچیز کے ساتھ 28 اکٹوبر کو وڑودرہ میں تاٹا اڈوانس سسٹم لیمیٹیڈ میں تاٹا ائرکرافٹ کومپلیکس کا اوڈھ گھاتن بے حد مہتوپون ہے جو سی 295 ویمان کے نرمان کے لیے سمرپیت ہے اس کارکرم میں کل 56 ویمان شامل ہیں جس میں سے 16 سپین سے سیدھا ائر بس کے مادھیم سے بھارت لائے جائیں گے اور اس کے بعد جو باقی 40 ہے اس کا اتپادن اس کی اسیمبلی اس کا اسیمبل کرنا اور اس کا پورا جو کھاکا ہے پورا دھرہ تل پر اتارنے کا جو کام ہے وہ بھارت میں ہی کیا جائے گا دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ویجن ہے جو بھارت میں پلین اسیمبل کیے جائیں گے تو بھارت کے انجینئرز بھارت کے یواؤں کو موقع ملے گا آگے بڑھنے کا اور جو 16 پلینز ویدیش یعنی سپین سے مانگائے جائیں گے ایئر بس کے مادھیم سے اس کو ترنت آپریشنل کیا جائے گا دراصل اس سوویدھا میں نرمیت ایک بہمکھی سینی پریوہن ویمان بھارتی اوائیو سینہ کے لیے سوہدیشی الیکٹرونک وارفیر سوٹ سے لیس ہوگا اور 71 سینکوں یا پھر 49 پیرا ٹروپرز کو لے جانے میں یہ پوری طرح سے سکشم ہوگا اور اس میں پہلا میڈ ان انڈیا ویمان سیپٹیمبر 2026 تک تیار ہونے کی امید ہے اور یہ سوویدھا نرمان سے لے کر اسیمبلی پریقشن اور یوگیتہ اس کی ڈیلیوری اور ویمان کے سمپون جیون چکر کے رکھ رکھاو تک ایک سمپون پارستھت کی تنتر کا نرمان کرے گی ایئر بس سی 295 کیسے کام کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل ایئر بس سی 295 ایک میڈیم ٹیکٹیکل ٹرانسپورڈ ائرکرافٹ ہے مگر یہ کافی ورسٹائل ہے اور اسے کارگو سے لے کر جوانوں تک کو ٹرانسپورڈ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جو سینا کے جوان الگ الگ آپریشنز کے لئے الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہت بڑا میل کا پتھر ثابت ہوگا اور ایک اچھا کیریئر بنے گا ائرکرافٹ کو کئی طرح کے مشن کے لئے ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور اس میں ٹرانسپورڈ پیراشوٹ ڈروپنگ الیکٹرونک سیگنل انٹیلیجنس میڈیکل نکاسی اور سمدری گشت بھی شامل ہے اس ائرکرافٹ پر نو ٹن سامان یا پھر ایک ہتر جوانوں کو ایک ساتھ لے جائے جانے کیس میں کشمتہ ہے اور اس میں دو پرائٹ اینڈ وٹنی ٹربو پرپ انجن لگے ہوئے آپ کو یہ بتا دے کی پرائٹ اینڈ وٹنی کیا ہے پرائٹ اینڈ وٹنی ویمان انجن ناغرک ویمانن ویشش روپ سے ائر لائنز اور سین نے ویمانن دونوں میں ویعاپک روپ سے استعمال کیے جاتے ہیں یہ تیس ہزار فیڈ تک کی اوچائی پر جا سکتا ہے اور قریب چار سو اکیاسی دشملو پانچ دو کلومیٹر پتی گھنٹا کی سپیڈ سے کروز سپیڈ سے یہ اڑان بھی بھر سکتا ہے اور اس کے ذریعے ائر ٹو ائر ریفیولنگ کی بھی اکشمتہ اس میں ہے اور یہ سسٹم فیگ سٹپنگ والے ائرکرافٹ اور ہیلیکاپٹرز کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہے ائر بس سی ٹو نائنٹی فائیو کو پہلے سی اے ایسے سی ٹو نائنٹی فائیو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اسے نبے کے دشک میں وکشت کیا گیا تھا اور اس کی پہلی اڑان اٹھائیس نویمبر انیس سو ستانبے میں بھری گئی تھی انیس سو نائنٹی میں سپینش وائیو سینا سی ٹو نائنٹی فائیو اس کی پہلی گراہک بنی اس کے بعد ایجپٹ پولینڈ اور بھارت سمیت کئی دیشوں نے اس میں دلچسپے دکھائی اور اب بھارت ایک نئی عبارت لکھنے جا رہا ہے سپین کے ساتھ اپنے پرانی دوستی کو اور پرگاڑ کر رہا ہے حالانکہ اس بھمان کے بھارت میں آنے کے بعد اور بھی بہت سے لاب ہونے والے ہیں کچھ ایک باتیں جو آپ ہمیں بتائیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا اس یوجنا کو لے کر سی ٹو نائنٹی فائی بھمان کو لے کر اور کندر سرکار کے سپریاس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ضرور بتائیں